سر اس صدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکھا اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سر یہ اوشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا تکل تمام یہ باتیں آدمی گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بیہار بھی گئے تھے بیہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکنم کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھنک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس فیر گڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکنم کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر ارد ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں پھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو ریسپونسیبلیٹی جب نے بات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھٹنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گنات کا پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹھ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے وشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کی دیش کی جنتہ کا وشواث ہمارے پردھان منتری آدھنی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجے دیکھا دوہزار چودہ سے بڑا جنہ دیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنہ دیش ہم لوگ کو ملا اور اور چوبیس میں اس سے بڑا جنہ دیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشواہ دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈی اے گھڑ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہے میں جمعی کا پردیندد کو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز باسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھوماؤ اور وہ میرے وشواہ کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی اردھ ویوستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیز میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس اپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیج جی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسری نمبر کی پارٹی بن گیا آدھے سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گیا تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں اس صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی راملاز پونٹ سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردھان منتری آدھے نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواد سے لفلی آریہ وارتھ پلیس لیکن اور سبسکرائب